جب آپ اس کو پرموٹ کریں گے بقیادہ ویڈیوز بنائیں گے پبلک کریں گے موویز بنائیں گے سینما میں لائیں گے تو پھر کچھے زہن یا کام اکل بچے جو ہیں وہ بھی گناہ میں ملوث ہوں گے وہ بھی اس نیزوں کو صحیح سمجھیں گے تو اس کو لہذا چھپا ورانہ دینا چاہیے یہ بڑا تھوڑا طبقہ ہے جو گندہ ہے نا کہتے ہیں گندی مچھلی جو ہوتی ہے نا طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو یہی حال یہ ہے کہ یہ ایک دو گندی مچھلیاں ہیں چاند جو پاکستانی معاشرے میں اپنا زہر برنا جاتی ہیں اس کو گندہ کرنا چاہتی ہیں عام لوگوں کا بھی تک نہیں پتا جلا کہ یہ کیوں بیان ہوئی ہے کس لیے بیان ہوئی تھی پھر اس کو دوبارہ کیوں ریلیز کیا گیا ہے یہ بڑے برپور طاقت ہے اس کے پیچھے کہ اس طرح کا پہلے کونٹینٹ بنایا جائے کیا ضرورت ہے مثال کے طور پر کیا لڑکیاں کا روضہ نکل کے باغ رہی ہیں یا لڑکے باغ رہی ہیں کہ ہمارا لڑکے کے ساتھ شادی کرائی جائے لڑکا لڑکے کے ساتھ کہہ رہا ہے اس طرح کا کوئی ضرورت نہیں ہے عام طبقے کے تو اور بڑے مسائل ہیں بچارے کے اس کو گنٹوں لائنوں میں لگ کے آٹا لینا پڑتا ہے سستے آٹے کے لیے پریشان ہے اس کو چینی لینے پڑتی ہے اس کو گی کے لیے آج بھی زلیل خار ہونا پڑتا ہے اس کو دہاڑی جا کر دیکھیں ہے دہاڑی دار ان بچاروں کو دہاڑی نہیں وہ بچارے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو نجائز طریقے سے منافع ہوئی کر کے دو نمبر دوائیاں بیچ کر شراب کے بارد چلا کر یا فیکٹریاں چلا کر ہزاروں لکھوں کروڑوں اربوں روپے بناتے ہیں اور ان کو پھر حرچ بھی انہوں نے کرنا تظاہر ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں میں وہ حرچ کریں گے اس طرح کا کنٹینٹ بنا گے گندگی پھلا گے وہ اس کو حرچ کرنا چاہتے ہیں عام آدمی کے سو اور مسائل ہیں ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا لیکن جن کو پیدا ہے وہ بھی اس پر آواز نہیں اٹھا رہی جس طرح وہ پہلے یہ بل پاس ہونے لگا تھا ازادی کے نام جنڈر بل کا نام تو کچھ اور رکھا تھا لیکن بل جنب اس کے اندر شکیں کچھ اور ڈال دیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ مارچ کو ہوتا ہے ازادی مارچ ہے عورت کی ازادی مارچ اب وہ ٹھیک ہے عورت کو ازادی ہونے چاہیے تعلیم کی اپنے پسند کی پروفیشن کی اپنے حقوق کی لیکن اس کے نام پہ یہ جو دوسری چیزیں پاس کر جاتے ہیں کہ جی اب اس عورت کو سیکشولی ازادی بھی ہونے چاہیے جس کے ساتھ مردی پانچھے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہے تو بنائے تو ایڈز بھیلا ہے یہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعی کرنے سے پہلا تھا انیس سو اسی میں ایڈزہ ہے اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں تو جہے ہیں جنہوں نے مرد کے ساتھ گندے کام کیے ہیں لیکن ہمیں عام طور پر یہ نہیں بتایا جائے گا لیکن پروموشن کے لیے ایسے کام ہمارے سامنے لکھ دیے جائیں گے دنیا میں ہم مال و دولت کی حاطر گند پھلانا چاہ رہے ہیں زہر برنا چاہ رہے ہیں گندگی پھلانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچے لیں اس سے ہمارا معاشرتی طور پر بھی زوال پذیر ہم ہو جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے اور احلاقی طور پر بھی گراوٹ کا شکار ہوں گے اور پھر ایک مسلمان اس کی تو ذمہ داری اس سے بھی اور زیادہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو ان جیسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان کو روکنے پر اپنا کام اور کردار ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے ہاتھ سے زبان سے کلم سے اپنی آواز سے اس جیسے کوئی بھی غیر شریف کام جو ہو رہے ہیں ان کو روکنے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے میں اور آپ ضرور مل کر اس کے حلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس جیسے کام کو گندے فیل کو پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے